السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیس ہی الفاظ مجردت ولا من حیس ہی کلم مفردت وانا الالفاظ تثبت لها الفضیلت وخلافها کی ملاءمت معنى اللفظت لمعنى التي تليها او ما اشبہ ذلك مما لا تعلق له بصریح اللفظ کہتے ہیں جرجانی رحمت اللہ علیہ تو جو باتیں امن اوپر آپ کے سامنے پیش کی ان سے واضح ہو گیا ایزاں جب آپ یہ سمجھ چکے تب یہ بات واضح ہو گئی اتظاہا اتنی واضح ہو چکی ہے کہ لا يدعو لشک مجالا اب شک کی اس نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے کیا بات واضح ہو گئی ہے پورے طور پر جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے ان الالفاظ کہ الفاظ میں فوقیت اور برطری نہیں ہوتی ہے بحیثیت اس کے کہ وہ خالی الفاظ ہیں الفاظ میں بحیثیت الفاظ مجردہ یا الفاظ محضہ کے کوئی فضیلت نہیں ہوتی ہے ولا من حیث اور الفاظ میں کوئی فوقیت نہیں ہوتی ہے اس حیثیت سے کہ وہ مفرد کلمات ہیں الگ الگ مفرد کلمات میں اور الگ الگ الفاظ میں زیادہ خوبی نہیں ہوتی ہے وَأَنَّ الْأَلْفَاظَ تَسْبُطُ لَهَ الْفَضِيلَتُ اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ الفاظ کے لئے جو فضیلت ثابت ہوتی ہے وہ خلاف ہوا اور فضیلت کی ضد یعنی دناعت سمجھو دناعت یا قباحت جو الفاظ کے سامنے آتی ہے الفاظ کو پیش آتی ہے فی مُلَا عَمَتِي وہ اس بات میں ہے کہ کسی لفظ کے معنی مُلَا عَمَتِي مُنَاسِب ہے لِمَعْنَ اللَّتِي تَلِيْهَا اس کلمے کے معنی سے جو کلمہ کے اس کے پاس میں ہے اس سے متصل ہے تو ایک لفظ کے معنی اپنے متصل لفظ کے معنی سے مُلَا عَمَتِي مُلَائِم ہے اور مُنسَجِم ہے اور مُنَاسِب ہیں اور ان میں باہم ربط اچھا ہے اس کی وجہ سے فضیلت ثابت ہوتی ہے اَوْمَا اَشْبَحَ ذَالِكَ یا اسی جیسی جو ارتباط اور تعلق اور جملے کی بندش سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں اس سے فضیلت ثابت ہوتی ہے مِمَّا لَا تَعْلُقَ لَهُ جس کا کہہ سریح لفظ سے اور خالص لفظ سے اور محض لفظ سے کوئی تعلق نہیں ہے وَمِمَّا يَشْحَدُ لِذَالِكَ اس کی دلیلوں میں سے جو اس بات کی شہادت دیتی ہیں ایک دلیل یہ بھی ہے اَنَّكَ تَرَلْكَلِمَتَ کہ آپ ایک کلمے کو دیکھیں گے تَرُوقُقَ وَا آپ کو بھارا ہے رَاقَ يَرُوقُمَنَ اچھا لگنا بھارا ہے اچھا لگ رہا ہے وَتُوْنِسُقَ اور آپ کو معنوز کر رہا ہے آپ کے لئے وہ آپ کے لئے وہ یعنی ایک قلبی خوشی کا باعث بن رہا ہے فِي مَوزِعِن ایک مقام پر ثُمَّ تَرَاہَ پھر آپ کو دیکھیں گے آپ اس کو دیکھیں گے بے آئی نہا اسی کلمے کو بے آئی نہیں دیکھیں گے تَسْقُلُ عَلَيْكَ کہ آپ کے لئے وہ بھاری ہو رہا ہے وَتُوْحِ شُكَ اور وحشت کا سبب بن رہا ہے آپ کے لئے فِي مَوزِعِن آخر اور دوسرے مقام پر تو اگر لفظ میں حسن ہوتا تو دونوں جگہ وہ لفظ اچھا ہونا چاہیئے تھا لیکن ایک جگہ وہ لفظ آپ کو بھلا لگ رہا ہے ایک جگہ برا لگ رہا ہے کہ لفظ الاخدع یہ اخدع نہیں ہے بلکہ اخدع اخدع بغیر علف کے جیسا کہ اخدع کا لفظ دیکھئے حماسہ کے اس شعر میں تلفت نحو الحی حتی وجدتنی تلفت نحو الحی حتی وجدتنی وجعت من الاصغائلیتن واخدعا یہ مشہور قصیدے کا شعر ہے حننت الى ریا ونفس کا باعدت مزارک من ریا وشعباکما معا اسی میں یہ شعر کہتا ہے کہ میں قبیلے کے دیار کی جانب نحو الحی یعنی نحو المحلت محلت القوم اس قبیلے کی جانب میں نے مڑ مڑ کے دیکھا بار بار جب میں وہاں سے رخصت ہو رہا تھا بدل ناخاستہ وہاں سے مجھے جانا پڑ رہا تھا اور سی دیار میں میری چیز بھی تھی میری محبوبہ بھی تھی تلفتن حوال حی حتی وجدتنی میں نے بار بار مڑ مڑ کے دیکھا قبیلے کی جانب یہاں تک میں نے اپنے آپ کو پایا کہ مڑنے کی وجہ سے مڑنے اور متوجہ ہونے کی وجہ سے مجھے درد لاحق ہو گیا ہے وجہ میں نے درد لاحق ہونا لیتن و اخدعہ یہ تمیز بن رہا ہے کہ مجھے درد لاحق ہو گیا ہے کہاں لیتن گردن کے کنارے پر و اخدعہ اور اخدع رگ میں یہ بھی گردن پر ہوتی ہے رگ یہ تو گردن کے جانب اور اخدع رگ میں مجھے درد لاحق ہو گیا ہے بہت اچھا سیٹ ہو رہا ہے یہ اخدع کا لفظ کہ گردن مڑنے کی وجہ سے گردن کی رگ درد کرنے لگی ہے اور بھار بھار مڑ کر دیکھنا کوئی آدمی رخصت ہو رہا آپ ماں باپ ہی کو لے لیجیے ماں کھڑی ہو دروازے پر اور ایک بچہ بہت ہی پیارا جو اپنی ماں سے محبت کرتا وہ جائے گا تو کتنی بار دیکھے گا تو کہہ رہا ہے اتنی بار دیکھا مڑ مڑ کے کہ میری گردن میں رگ ہو درد ہونے لگا اور بہت توری کا اس شعر میں بھی اخدع کا لفظ ہے وہ بھی اچھا ہے وَإِنِّي وَإِن بَلَّغْتَنِي شَرَفَ الْغِنَ وَأَعْتَقْتَ مِنْ رِقِّ الْمَطَامِعِ اَخْدَعِي میں اگرچہ آپ نے مجھے مالداری کے عروج تک پہنچا دیا ہے کمال تک پہنچا دیا ہے وَأَعْتَقْتَ اور آپ نے آزاد کر دیا ہے لالچ کی غلامی سے اخدعی میری رگ گردن کو آزاد کر دیا ہے لالچ کی غلامی سے لالچ کی رقیت سے تو آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں جگہ پر لہا اخدع کے لفظ کا اخدع کے کلمے کا مَا لَا يَخْفَ مِنَ الْحُسْنِ ایسا حُسْن ظاہر ہو رہا ہے جو مخفی نہیں ہے ثُمَّ اِنَّكَ تَتَأَمَّلُهَا پھر آپ اسی اخدع کے لفظ میں غور کریں گے ابو تمام کے شعر میں یَا دَهْرُ قَوْضٍ مِّنْ اَخْدَعِيْكَ فَقَدْ اَزْجَجْتَ هَادَ الْأَنَامَ مِنْ خُرْقِكَ اے زمانے اپنی گردن کی رگوں کو سیدھا رکھ ٹیڑا ہو رہا ہے تم نے اس مخلوق کو اَزْجَجْتَا پریشانی میں ڈال دیا ہے شور و غل میں واویلہ میں واویلہ کرنے میں مبتلا کر دیا مِنْ خُرْقِكَ اپنی بداخلاقی اور اپنے پہڑپن اور اپنے شدید روئیے کی وجہ سے لیکن اچھا رہا ہے اے زمانے تھوڑا سیدھا چل تاکہ مخلوق پر آسانی ہو تم سب کو پریشان کرو تو یہاں تجیدولہا گردن ٹیڑی کرنا کنایا ہے مطلب کہ برے سلوک سے تو یہ کہنے اپنے گردن کی رگوں کو سیدھے چلو لیکن آپ یہاں سیٹ نہیں کر سکا وہ اس لفظ کو اس جملے میں صحیح یہاں یہ لفظ جچ نہیں رہا ہے آپ پائیں گے لہا اس اخدع کے لفظ کا نفس پر سقل اور بار اور من التنغیص اور ایک تقدر اور عدم ربط اور مذاکر کیرا آپ پائیں گے ازعاف ما وجدتا اس سے کہی گناہ زیادہ کرکراب اور سقل اور توحش اور بار پائیں گے اس سے کہی گناہ زیادہ جتنا کہ آپ نے اوپر دو شعروں میں پایا من الروح خوشی اور نفس کے اندر مناسبت اور والعیناس اور الفت اور خوشی اور ہلکہ پن آپ نے محسوس کیا اور فرحت اور لذت اور انس محسوس آپ نے کیا اسی کلمہ کا اوپر دو اشعار میں اور اس کی ایک عجیب مثال ہے کہ شئی کا لفظ آپ لے لی جی شئی چیز کے لی جاتا ہے یہ ایک عام لفظ کامن آپ اسی لفظ کو شئی کے لفظ کو دیکھیں گے مقبولتا حسنتا کہ مقبول ہے اور بہت اچھا ہے ایک مقام پر جملے میں ایک جملے میں و ضعیفتا اور یہی لفظ ضعیف ہے مستقرحتا اور ناپسندیدہ ہے اور بھاری اور وحشت کا سبب ہے دوسری جگہ میں اور اگر آپ چاہتے ہیں اس کی مثال تو عمر ابن ابی ربیعہ مخزومی کا ایک قول دیکھئے اور کچھ لوگ مال ان ہیں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ مال ان اپنی آنکھوں کو بھرتے ہیں اپنی آنکھوں کو بھرتے ہیں من شیع غیری دوسرے کی چیز سے دوسرے کی چیز سے اپنی آنکھیں بھرتے ہیں مطلب یعنی دیکھتے ہیں دوسرے کی چیزوں کو دوسرے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ چیز کا لفظ یہاں بہت اچھا جچا آپ بھی بولتے ہیں کیا چیز ہے کوئی خوبصورت چیز آپ کو مل جائے کیا چیز ملی ہے آپ اور عورتوں کو بھی کہتے ہیں چیز کہ اس کی یہ چیز ہے کسی کو اچھی بیوی مل گئے تو کہتے ہیں اس کی چیز بہت بڑی آئے تو چیز کا لفظ یہاں جچ رہا ہے دوسرے کی چیز مطلب پرائی عورتوں کو دوسرے کی بیویوں کو اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں اذا راہ نحول جمرت البیض قدما جبکہ جمرا یعنی رمی جمار کے لئے جو پتھر ہے جمرت القبرہ جو بڑا شیطان اسی کو جمرا کہتے ہیں اس کی جانب جاتی ہے البیض گوری چٹی اورتے ہیں بائزہ کی جمع بیض قدما گڑیا کی طریقے سے جو بلکل ڈھلی ڈھلائی ہوتی ہیں بہت حسین و جمیل گڑیاں جب جاتی ہیں تو وہ دیکھتے ہیں دوسرے کی عورتوں کو وَإِلَا قَوْلِ أَبِي حَيَّا اسی طریقے سے ابو حَيَّا کا یہ قول دیکھئے اِذَا مَا تَقَاضَ الْمَرْءَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ تَقَاضَاهُ شَيْءٌ لَا يَمَلُّ تَقَاضِيَا جب انسان سے دن رات تقاضہ کرتے ہیں تو اس سے ایسی چیز تقاضہ کرتی ہے جو تقاضہ کرنے سے اکتاتی نہیں ہے یعنی پھر تقاضے پر تقاضہ کرتے رہتے ہیں یہ دن رات کیونکہ یہ دن رات ایسے ہیں کہ یہ اکتاتے نہیں ہیں کہنے کا مطلب اگر انسان کا وقت برا آتا ہے تو پھر برے سے برا وقت آتا رہتا ہے پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے تقدیر ہوتی ہے فَإِنَّكَ تَعْرِفُ آپ اس کا حسن دیکھیں گے شیئن کا دونوں ابیات میں دونوں اشعار میں وَمَكَانَهَا مِنَ الْقَبُولِ اور آپ قبولیت میں اس کے مقام کو سمجھیں گے کہ یہ مقبول ہے سو منظور علیہ پھر اسی شیئن کے لفظ کو متنبی کے شیئر میں دیکھئے لَوِلْ فَلَقُ الدَّوَّارُ أَبْغَزْتَ سَعْيَهُ لَعَوَّقَهُ شَيئٌ عَنِ الدَّوَارَانِ کہ اگر دائر رہنے والے فلق کی گردش سے آپ کو نفرت ہو جائے لَوْا بْغَزْتَ سَعْيَهُ اس فلق جو گردش میں ہے اس کی سعی اور اس کی گردش سے آپ کو نفرت ہو جائے تو لَعَوَّقَهُ شَيئٌ تو اگر آپ اس کو ناپسند کریں تو کوئی نہ کوئی چیز اس کو روک دے گی گردش سے یہ فرض کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ کا حکم تو ایسا چلتا ہے کہ کائنات کا نظام بھی اُلٹ جائے اللہ حَوْلَا وَلَا قُدْ یہ غلط بات کہہ دی اس نے یوں بھی دین کے لحاظ سے بھی اسی بات نہیں ہے چاہے کتنا ہی نہ پسند کرے اللہ کا نظام چلتا رہے گا فَإِنَّهَ تَرَاهَا شَيئٌ ان کا لفظ کوئی نہ کوئی چیز روک دے گی کونسی چیز روک دے گی گردش سے زمانے کو اور فلق کو فَإِنَّكَ تَرَا آپ اسی شیئے کے لفظ کو یہاں دیکھیں گے تَقِلُ لُو کہ اس کی حیثیت بہت کم ہے تَظْعُلُ مَاند پڑھ رہا ہے بِحَسَبِ نُبْلِهَا وَحُسْنِ عَفِيمَا تَقَدَّم جبکہ وہ کامل تھا اور حسین و جمیل تھا گزشتہ مثالوں میں نُبْل مَنِ کَمَال اچھا اچھا اس کے حسن و جمال کا فیما تقدمہ آپ نے احساس کیا پچھلے اشعار میں اسی کے بقدر یہ یہاں تَقِلُ وَتَظُلُ بِحَسَبِ بِحَسَبِ یعنی بِمِقْدَارِ جتنا اوپر حسین و جمیل تھا اسی کے بقدر یہ یہاں ہلکا اور کم درجے کا ہے تَقِلُو یہ شیئے کا لفظ وَآخِرُ دَعْوَانَ الْحَمْدُ لِلَى اب ایک پیرے گراب بچائے کل ہو جائے گا انشاءاللہ